حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام دوستوں کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حکمت اور کیمیابیں خوش آمدین دوستو آج ہم جس نسخے کی بات کریں گے یہ جس کو اکسیر بنانے کا ہے شولہ بند کامی دوستوں کے میسیج آئے ہوتے ہیں سر ایسی جس بتائیں جو شولہ بند ہو جو کہ آپ کے تانبے کو قیم کرے گی اور اس کو رنگ بھی دیتی ہے کامی دوست کام کر رہے ہیں مختلف قسم کے کوئی نکرا بنا رہا ہے کوئی تانبہ بنا رہا ہے کوئی چاندھی بنا رہا ہے کوئی رنگ بنا رہا ہے تو ان سے بات چلتی رہتی ہے جو کام کرنے والے تھے وہ کام کر جاتی ہے اور جو کام نہیں کرنے والے تھے ان کو چاہے آپ وہ ہاتھ میں اٹھا کے بھی دے تو وہ کام نہیں کر سکتے تو آج کن اس کا بہت ہی شاندار ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دس طولہ جست لینے نہیں ہے اور ایک لیٹر آپ نے بنولے کا تیل لینا ہے بنولے کا تیل آپ نے خالص لینا ہے بہتر طریقے سے جو بنا ہوا ہو جست آپ نے کسی بالٹی میں ڈال کے سٹیل کی بالٹی لی لینا ہے اس میں ڈال کے آپ نے گرم کرنی ہے یا کسی کٹھالی میں آپ اس کو گرم کرنے اور وہ جو ایک پو تیل ہے اس کو آپ نے سٹیل کی بالٹی میں رکھ لینا ہے کٹھالی میں گرم کر کے جیسے ہی بالکل تیل بنے جیسے تو آپ نے فور پو تیل میں ڈال دینا ہے پھر وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کو نکال لینا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بجھاوہ دینا تو اسی طرح آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے آپ نے سات بار بجھاوہ دینا ہے بجھاوہ دینے کے بعد وہ جو تیل ہوگا نا وہ تیل آپ سے آپ نے نکال لینا اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے ہوج کے جسٹ کے وہ بھی آپ نے نکال لینا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اس تیل کو نکال کر آپ نے دوسرا پھو تیل آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پھو اس میں آپ نے سات پھو بجھا بے دنا ہے پھر آپ نے تیسرا پھوrad لینا ہے مطلب ایک لیٹر لیا تھا تو اس کے آپ نے چار حصے کر لینا ہے اس طرح آپ نے ساتھ ساتھ بار بجھاؤ دینا ہے بجھاؤ دینے کے بعد آپ نے جست کو نکال لینا ہے نکال کر اس کو گرم کر کے اس کے ٹکی بنا لیں ٹکی بنا کر آپ نے محفوظ کر لینا ہے اب آپ نے آدھا کلو مردہ سم لینا ہے اور آپ نے چار لیٹر سرکہ لینا ہے تتوکہ اچھے والا لینا ہے آپ نے اس میں آپ نے مردہ سم کو خرل کرنا ہے اتنا خرل کرنا ہے کہ سرکہ پورا اس کو پلا دیں جب سرکہ آپ اس کو پلا دیں گے تو پھر آپ نے اس کو کسی کٹالی میں یا آپ کسی اس کو مٹی کی کٹوری میں ڈال کر آپ نے اس کو کپڑا باندھ لینا ہے مو اس کا بند کر لینا ہے اچھے طریقے سے اس کا آپ نے ایک گلولہ بنا لینا ہے اور اس گولے کے میں آپ نے اوپر سے آدھا توڑ کر دنمیان میں آپ نے وہ جیسٹ رکھنی ہے اور پھر نیچے آدھا سے بند کر دینا ہے پھر آپ نے وہ گولہ بند کر لینا ہے اور اس کو کسی برطن میں بند کر کے گل حکمت کر لینا ہے بہت اچھے سے ٹائٹ لیپ کرنا ہے کپڑوتی کر کے اچھے سے لیپ کر لینا ہے اب آپ نے دس کلو اوپلے لینا ہے اور ان کو چھوٹا چھوٹا توڑ لینا ہے ایک گڑھا کھوڑ لینا ہے اور آپ نے وہ جو برطن جس کے اندر ڈالا ہے اس کو چھے فٹ آپ نے زمین سے اوپر رکھ کر ان کو ٹائٹ طریقے سے اوپلے لگا کر آگ دے دینی ہے آگ تھنڈی ہونے پر آپ نے جسٹ نکال لینا ہے یہ جو جسٹ ہوگی آپ کی شولہ بند ہوگی قیم ہوگی ایک طولہ تانبہ لے لیں اور ایک مشہر آپ اس میں ڈالیں گے جسٹ کو تو رنگ دے گا آپ کو اگر تانبے کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ملا لی جائیں تو یہ تیزہ بھی ہوگا کافی دوست جسٹ مانگ رہے تھے تو یہ جو جسٹ ہے بہت کام کی جسٹ ہے جو جانتے ہیں وہ کام کر جاتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں ان کو جو مرضی بتا دو نہیں کر سکتے تو آج کے لئے یہ زبردست شولہ بند جیسٹی انشاء اگلی ویڈیو میں اس کا اگلا کام بھی بتا دوں گا